بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرمک کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی بلکہ ٹھیک ٹاک ہوں تو آج کی ریسپی میں میں بنانے لگی ہوں اچار آلو کا سالن تو چلیں شروع کرتے ہیں بنانا تو بنانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہیں تو پھر ہم بنانا شروع کرتے ہیں آلو میں نے چار لیئے ہیں ان کو میں نے سکیور میں اور گلائی میں میں نے کٹ لیا ساتھ میں ایک پیاز لیا اس کو بھی لمبائی میں چوپ کر لیا تو اس کے ساتھ میں نے لیا لسن ادرک کا پیسٹ ان کا بھی میں نے ایک ایک چمچے ساتھ تماتو پیوری لیا اور سبز مرچے لیا سبس دھنیا میں نے دو چمچ میں نے لیا ہے اچار مسالہ اور لیمن جوس لیا ہے پانچ چمچ میں نے لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے گرم سالہ اور ایک چمچ میں نے لیا ہے سوکھے دھنیا کا پورڈر اور ساتھ میں میتھی کا میں نے ایک خاف چمچ لیا ہے اور ساتھ میں زیرے کا خاف چمچ لیا ہے بھنا ہوا زیرہ تھا تو اس کے ساتھ نمک خاف چمچ لیا ہے اور خاف چمچ میں نے کٹی کو لال مرچ اور خاف چمچ میں نے لال مرچ کا پورڈر لیا ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں تو اب ہم بنانا ان کو شروع کرتے ہیں تو بہت ہی مزے کا سالن بنتا ہے یہ آپ ضرور ٹرائی کرنا ایک کپ میں نے لیا ہے آئل تو آئل میں نے چولے نیچے سے آن کھا لیا کڑھائی میں میں نے ڈال لیا ایک کپ اور اب یہ گرم ہوتا ہے تو ہم اس کے اندر پھر آلو ایڈ کریں گے تو اب یہ گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر آلو ایڈ کرتے ہیں تو ہمیں آلو ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر یہ بہت ہی مزے کی ریسپ ہوتی ہے آپ ضرور ایک طفعہ ٹرائی کرنا اور اب اس کو میں تین منٹ تک اچھے سے فرائی کر لوں گی جب تھوڑے سے سافٹ ہونے لگیں گے تو پھر میں ان کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی تو ہم اس کو چار سے پانچ منٹ تک اچھے سے اسی آئل میں فرائی کریں گے اس کو تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارے فرائی ہو گئے نہ زیادہ کچھے ہیں اور نہ زیادہ پکے ہوئے ہیں تو بس ان کو اب ایک دش میں میں نکال لیتی ہوں تو نکالنے کے بعد پھر میں اسی آئل میں میں ڈالوں گی پیاز اور پیاز اچھے سے لال سے فرائی کروں گی تو پھر اس کے بعد پھر ہم جو چیزیں ایڈ کرنی ہوں گی پھر وہ میں آپ کو ساست بتاتی رہوں گی تو اب اس کے اندر میں ایڈ کرنے لگی ہوں پیاز تو پیاز ایڈ کرے کے اس کو الحال کا سا ہم فرائی کریں گے تاکہ لائٹ برون کلر کا ہو جائے تو جب یہ لائٹ برون کلر کا ہو جائے گا تو پھر ہم دوسری چیزیں اس میں ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں لائٹ برون کلر کے ہو گئے ہیں ہمارے پیاز تو بس ہم اس کو اتنا ہی رکھیں گے اس سے زیادہ نہیں کریں گے تب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے لسن ادرک کا پیس تو اس کو دو سے تین منٹ تک ہم اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ اس میں سے اس کا کچھا پند سارا دور ہو جائے ماشاءاللہ سے ابھی سے اتنی اچھی خشبو آ رہی ہے لسن ادرک اور پیاس کی تو بس ہم نے دو سے تین منٹ تک اس کو پکانا ہے اچھے سے تب ہم اس کے اندر مسالے ایڈ کر دیں گے سارے زیرہ میتھی اور ساتھ میں کٹا ہوا گرم سالہ اور سارے جتنے بھی مسالے ہیں وہ میں نے سارے ایڈ کر دوں گی اور تھوڑا سا پانی بھی اس کے اندر ایڈ کروں گی تاکہ مسالہ جو ہے ہمارا جلے نہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا اچھی خشبو آ رہی ہے اس میں سے تو دیکھیں میں نے پانی ایڈ کر دیا چار پانچ چمچ میں نے پانی صرف ایڈ کی ہے اس میں تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ جلے نہ نیچے سے اب اس کے اندر میٹمارٹر کی فیوری وہ ایڈ کر دوں گی تو اس کو بھی دو سے تین منٹ تک اچھے سے بھونوں گی اسی کے ساتھ تاکہ اس کا بھی جو کچھا پانیا وہ بھی دور ہو جائے اور ہمارا مسالہ اچھے سے بھون جائے تو اب اس کے اندر میں آلو ایڈ کر دوں گی سارے اور اس کو اچھے سے میں میکس کروں گی تاکہ سارا مسالہ آلو کے کٹلس کو جو بنے ہوئے ہیں ان کو لگ جائے سارا یہ دیکھیں کتنی اچھے سے سارا مسالہ آلو کو لگ گیا تو ہم اس کو تین سے چار منٹ تک اچھے سے بھونیں گے یہ میں نے لیمن جوسٹ آلیا اس کے اوپر لیمن جوسٹ تھا چار سے پانچ چمچ تو بس اس کو بس اچھے سے دو تین دفعہ ہم بھونیں گے تو اس کے بعد پھر ہم اس میں کور کر کے دس منٹ کے لئے پکائیں گے اس کو تو دس منٹ کے بعد دوبارہ ملتے ہیں آپ سے تو دس منٹ ہو گئے ہیں تو اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہمارا سالہ ریڈی ہو گیا کہ نہیں تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بہت اچھے سے گل بھی گئے ہیں آلو تو بس اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے سبز دھنیا اور ساتھ میں سبز مرچیں ایڈ کریں گے اس کے اندر تو اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے تو مکس کر کے تو پھر میں ڈی شوٹ کرتی ہوں تو آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت مزے کے یہ بنتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا اچھے سے ہمارا سالہ ریڈی ہو گیا تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فیملی اور فرنڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی